پی ایس پی سیبرہ مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو میرا اب یہ کہنا ہے یہ جو فاروق بھائی اب بائیس یہ جو کام کر رہے ہیں اب بائیس اوگس کو اور اگین میں کہہ رہا ہوں کہ میرا فاروق بھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ سج بولیں توبہ کریں توبہ نہیں کر رہے سج نہیں بول لے یہ جتنا جھوڑ بولیں گے ہم اتنا سج بولیں گے اب یہ کر کے آ رہے ہیں ہماری ساری بات نہیں مانی چھ مہینے تک کسی نے بھی یہ دفع کرتے رہا الطعب حسین کا الطعب حسین سے اللہ تعالیٰ نے بائیس تاریخ کو ایسا کام کروا گیا کہ یہ پھنس گئے سارے کے سارے یہ سارے بیچ چوک پر جو ہے وہ پھنس گئے بائیس تاریخ آج یہ پاکستان جند آباد کے نعرے لگا رہے ہیں الطعب حسین کو بدخل کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں بائیس تاریخ کو جب پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا تھا تو اس میں سے ان میں سے کتنے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوگا انہوں نے پاکستان زندہ کتنے لوگوں نے بائیس تاریخ کی پوری پورا دن گزر گیا رات کو جب انہوں نے دیکھا ہے پاکستانیوں کا غضب اور غصہ اور جب ان کو پڑی ہیں پورے پاکستان سے گلیاں اور جب ان کو پڑے ہیں جوتے اور جب ان کو جو ہے وہ پورے پاکستان کی ان کو غضب اور غصہ ان کو جب دکھا ہے اور جب انہوں نے دیکھا جب ان کو لے جائے گیا پکڑ کر اسٹیبلشمنٹ لے گئی ان کو پکڑ کر اور ان کو رات بھر ان کو جب انہوں نے رکھا ہے اپنے پاس اور ان کو اپنی کونسیکوینسز نظر آنے لگی ہیں تو یہ بزدل لوگ اس کی صبح ان کے اندر پاکستانیے جا گئی ہے اس صبح کو اگلی صبح کو پھر پاکستانیے جا گئی ہے ان کی اور کیسے جا گئی ہے پاکستانیت کہ جب بھی یہ آلتا وہ ذہن کو اپنی اس کی کور کو جو ہے وہ نہیں کانڈین کر رہے نہیں بر کہہ رہے کہ غلط کام کیا اس نے نہیں پہلے دن کی تیز تارکی پریس کانفرنس شام کی کیا ہے وہ یہی ہے کہ جی ان پر ذہنی دباؤ تھا تو قائد تحریک سے بانی تحریک کر دیا انہیں ان پر ذہنی دباؤ تھا بھائی کیسا ذہنی دباؤ یار کہ جب اس کو وہ اپنے آپ کو گالی کیوں نہیں بگتا ذہنی دباؤ میں وہ پاکستان کو ہی گالی کیوں کیسا پاگل آدمی ہے ایسا کیسا پاگل ہے بھئی ایسے کیسے وہ انڈیا کو کیوں نہیں گالی بگ دیتا کبھی وہ کبھی روہ کو کیوں نہیں گالی بگ دیتا وہ پاکستان اور اس کے اداروں کو ہی گالی بگتا ہے صرف اسی طرح کا پاگل ہے صرف ہو فاروق بھائی دروازے کھلے رکھنا چاہتے ہیں میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ان کا ڈی اے نے ہے ڈی اے نے ہے ہی نہیں نالتاہ حسین کا ڈی اے نے یہ پارٹنرز ان کرائی میں رہے ہیں سب لوگ جانتے ہوئے بھی جاننے کے باوجود بھی اور آج بھی یہ پارٹنرشپ بریک کرنے کے لئے دیار نہیں ہے آج بھی یہ بریک کرنے کے لئے دیار نہیں ہے تیز تاریخ کو پھر انہوں نے دھوری بات کی لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی اور چار پانچ دن تک پھر یہ ڈرامیک کی ہے اس کے بعد جب یہ زیادہ نظر آنے لگے ٹی وی پہ تو ہمیں تو پہلی پتہ تھا کہ ان کا کانٹیکٹ ہے ہمیں تو پہلی پتہ تھا کہ جو مختلف ذرائع سے ان سے ساری باتیں ہو رہی ہیں ہمیں پہلی پتہ تھے کہ آج بہتاہ حسین جو وہ چھوڑیں گے نہیں کل آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری بات صحیح ثابت ہو گئی وہاں سے جو آلتاہ حسین صاحب کے جو لیف رائٹ کے لوگ ہیں انہوں نے آلتاہ حسین صاحب کے کہنے پر ٹوئٹ کر دیا کہ مائنس آلتاہ حسین صاحب جو ہے وہ نہیں منظور ہے اور انہوں نے ایکزیکلی وہی بات کی جو ہم بات کرتے رہے ہیں کہ آلتاہ حسین اور ایمگیم جو وہ ایک ہی چیز کا نام ہے آلتاہ حسین اور ایمگیم الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں لندن والوں نے یہ بات کر دی اب آپ آئین دکھا رہے ہیں آئین میں ترمیم کر رہے ہیں آئین سے آپ نے قائد کو بدخل کر دیا قائد جو ہے وہ جو تمہارا تھا وہ آئین دیکھ کر آپریشنل آئیز ہوتا تھا کیا آپریٹ کرتا تھا وہ کچھ حکم دینے سے پہلے آئین دیکھتا تھا کہ اس کو ایک آئین میں اختیارات ہیں یا نہیں ہیں اپنی پارٹی کے اور آج آپ آئین میں ترمیم کر رہے ہو یہاں بیٹھ کر اور آج آپ نے تخریر کر کے یہ کہیے بات کہ ان کو بھی ان کی ان کی معافی پہ توجہ دینی چاہیے ہمدردی دیکھو اس آدمی کی ذرا اس کے اس کے اس کے دل کا دکھنا دیکھو ذرا اس آدمی کے لیے الطاہ حسین کے لیے تڑپنا دیکھو اس آدمی کا پاکستانیوں میں تم سے مخاطب ہوں اور جو لوگ اس کو بائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں اس سے مخاطب ہوں نہ مانو میری بات لیکن میری بات سن لو اور یاد رکھو جس طرح سے پانچ مہینے سے کہنے والی ہماری ساری باتیں آج لفظ بلب صحیح ثابت ہو گئی ہیں انشاءاللہ تعالی پانچ ہفتے بھی نہیں گزریں گے آپ دیکھئے گا کہ ہماری ساری باتیں سچ اور ٹھیک ثابت ہوں گی اور آج بھی ٹھیک اور سچ ثابت ہیں اس لیے کہ ان کا درد نہیں جا رہا ہوتا وہ شخص جس نے پاکستان کو گالی بگ دی ہے وہ شخص جس کا پتہ ہے میں اگر کہہ رہا ہوں کہ بھائی الطاہ حسین کا جرم صرف 22 اگس کا نہیں ہے 22 اگس کو تو اس نے اپنا ایک کلائمکس شو کر دیا انڈ کر دی ساری بات الطاہ حسین تو کئی سالوں سے راک ایجنٹ ہے اچانک ایک آدمی 22 اگس کوئی تھوڑی گالی بکھ رہا ہے پاکستان کو راک آواز دے رہا ہے that means کہ ہم جو کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھائی وہ راک ایجنٹ ہیں اور جس کے پر یہ سارے لوگ defend کرتے چلے آ رہے تھے اس نے proof کر دیا تو صرف 22 اگس کی بات کو condemn کرنے سے کہ ان کی تخریر کو condemn متنازد کیا الفاظ عدا کر رہے ہیں کہ حسین کا بھی نام ایک متنازد تخریر کی گئی بھائی متنازد تخریر نہیں کی گئی بھائی پاکستان کو گالیاں بکی گئی ہیں پاکستانی اداروں کو گالیاں بکی گئی ہیں پاکستان میں اٹھ کر لوگوں کو اٹھا کر ماں و بہنوں سے جا کر حملہ کروائے گیا اور پھر آپ نے رینجرز کے پاس بیٹھ کر ان ماں و بہنوں کو پکڑوائے آپ نے رات بر بیٹھ کر آپ نے ان کی شناخت کروائی ہے ویڈیو دیکھ کر سارے لڑکوں کو یہ لڑکیں اٹھ رہے ہیں سارے کارکنان ایم کی ام کے وہ آپ نے رات بر آپ نے خواجہ اظہار نے بیٹھ کر شناخت کروائی ہے وہ لوگ سارے اٹھ رہے ہیں اب یہ عورتوں کو پکڑوائے ہیں آپ آپ وہیں روکتے جب علتا حسین ان کو ورگلارہ تھا آپ بہت بڑے لیڈر تھے وہیں روکتے ہیں سب لوگوں کو تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا آگے اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی اور اتنی آسانی سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے اب اس میں کیا فلو ہے ساری چیزوں میں بھئی کیا اس بات کی گائرنٹی ہے کہ آپ جو اپنا آئین دکھا رہے ہیں جو آپ نے خودی سے اس کو ایمنٹ کر کے علتا حسین کو بے دخل کر دیا اس میں سے جو آپ کی ہمدردیاں پھر آپ نے آج سپیچ میں کہی یہ بات کہ جو آپ کی ہمدردیاں ہیں کہ ان کی معافی نامے کو ایک دفعہ سن لیا جائے تو دو ہفتوں کے بعد آپ کہیں گے بھائی اب ان کو معاف کر دیا جائے پھر آپ یہی اسی طرح سے ایک پریس کانفینس لے کر بیٹھیں گے اور اس کے بعد جو وہ آپ کا دل پسیجے گالتا حسین کے لیے اور آپ پھر اس کے بعد اسی طرح سے ایک اور ترمیم کریں گے اپنی آئین میں اور کہیں گے جو ہم نے جو ترمیم کر کے جب نکالا تھا آج ہم اسی آئین کو دوبارہ اس میں ترمیم کر کے واپس ہلتا حسین کو آئین کا حصہ بناتے ہیں پھر کیا کر لیں گے پھر کیا کریں گے پھر پاکستان والے پھر اس میں کون سن کو جا کے اسیمڈی سے پاس کرانا ہے سارا بھئی اپنے ہاتھ کا ہے نا سارا حساب کتاب تو اپنے ہاتھ سے نکال کر ساری چیزوں کو کر کے آپ یہ پاکستان کو بے حقوب بنا رہے ہیں کل دو ہفتے کے بعد جس طرح سے آپ جو ہے وہ ہر گھنٹے کے بعد اپنے سٹانس چینج کر رہے ہو دو گھنٹے دو دنوں دو ہفتے کے بعد آپ جو ہے وہ دوبارہ آئین میں آئین میں ترمیم کریں گے اور اسی آلتاب حسین کو دوبارہ حصہ بنائیں گے اور اگر نہیں بھی بناتے تو آلتاب حسین کو تمہارے آئین کی ضرورت ہے آپ کو آپریٹ کرنے کے لیے کہ آپ کے آئین سے اس کو بدخل کرنے کے بعد وہ گوشہ نشینی میں چلے گئے وہ کسی سیکٹر کو فون نہیں کر رہے وہ کسی کسی یونٹ کو فون نہیں کر رہے انہوں نے اپنا انٹرنیشنل سیکرڈی انٹ بن کر دی ہے آپ کہتے ہیں میرا فون چیک کرو میرے 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 میرا ووٹس ایپ چیک کرو فاروق بھائی خدا کا خوف کریں خدا کا خوف کریں آپ نے صرف ولتاہ حسین کا خوف رکھا ہے دل میں خدا کا خوف کریں آپ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میں میری بھی برداشت کی اور تمیز کے لیمٹس جو ہے نا وہ بلکل بلکل اب تھریش ہولڈ پہ چلی گئی ہے اس لیے کہ آپ مسلسل جھوڑ بول لیں فاروق بھائی میں بڑے ہی سکون سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو میں اگر آپ سچ نہیں بولیں گے اور مسلسل جھوڑ بولیں گے اور تو اب میں سچ بولوں گا زیادہ اور آپ کے پاس پھر توبہ کرنے کی گنجائش رہ نہیں جائے گی میں 22 اوگس کی تقریر سننے والوں کو نہیں کہتا یہ والی بات کہ بھائی وہ وہاں پر کیوں بیٹھے تھے اس وقت تک اس والی بات پہ بھی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں یہ واقعہ ہونے کے بعد یہ سانیہ ہونے کے بعد خدا کے بندو آپ تو توبہ کرو آپ تو سچ بولو آپ تو بولو کہ علتہ حسین جو ہے وہ مہاجروں کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ایک نیرٹیف دے دیا ہے کہ اب ایمکیوم کے نام کے بغیر مہاجر جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے آپ کا خیال ہے آپ اس سے بڑی مہاجروں کو کوئی گالی ہوئی نہیں سکتی اس سے بڑی بیزتی کوئی ہوئی نہیں سکتی مہاجروں کی کہ جو ایمکیوم اور اس کا لیڈر یہ کر دے پاکستان کے لیے ان کے لوگوں کے جو یہ کر دے روک آئیجنڈ بن جائے جو اس شہر کی انسیڈ بجا دے ہزاروں بچے مروا دے ہزیکڑوں لوگ لا پتہ کروا دے اور عورتوں کو بند کروا دے عورتوں تک کو پکڑوا دے ان سے بھی دہشتگردی کروا دے اور ابھی تو یہ بائیس تاریخ کو یہ کروایا ہے آپ لوگوں نے کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ کہ الطاہ حسین نے اسی سپیچ میں تئیس تاریخ کا کیا پروگرام دیا تھا تئیس تاریخ کا بھی تو پروگرام دیا تھا بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک لاکھ عورتوں کو جمع کرو ڈی جی رینجرز کے آفیس پہ حملہ کرنا ہے کی ہے نہیں کی ہے والی بات ایک لاکھ عورتوں یہ پاگل ہے یہ آدمی ایک لاکھ عورتوں کو جمع کر کے ماں و بہنوں کو ڈی جی رینجرز کے آفیس لے کر جانا تھا یہ تو تئیس تاریخ کا پروان تھا تو آپ سب لوگ جی بھائی جی بھائی کر رہے تھے نا وہاں بیٹھ کے سارے لوگ فاروق بھائی آپ سمجھ سارے لوگ جی بھائی جی بھائی کر رہے تھے کب آپ کھڑے ہو گئے کہ نہیں یہ غلط بات ہو رہی ہے یہ تو آپ پاکستان کی محبت میں نہیں الطاہ حسین کی نفرت میں نہیں آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ایم پی ایم این ایز کوئی پارٹی سٹرکچر کے لوگ نہیں ہیں آپ کے ساتھ وہ اپنی نوکریہ بچانے کے لیے وہ اپنے جیل میں جانے سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے جوتے کھانے سے بچنے کے لیے یہ سارا ڈراما کر رہے ہیں